مساہم نمبر تین کو دعوت دیتا ہوں محصوب آئے اور اپنی تقریر پیش کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم وقال فی مقام آخر المسلمون کا جسد واحد دن اور کما قال علیہ السلام نفرت کی بات ہے ناداوت کی بات ہے میری زباہ میں صرف محبت کی بات ہے اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے دیواز نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر تندیل دوستی کی جگاؤ تو بات ہے سامین کرام اور معزز و مکرم مہمانان عظام میں آپ جیسے عظیب المرتبت اشخاص کرو برو اتحاد و احجادی کے عنوان پر لفت شائع کی حمد کر رہا ہوں آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک محلک بیماری ہر مسلمان کے رکوریشے میں سما چکی ہے ہمارے اندر اختلافات تشاجرات اور تنازعات نے جنم لے لیا ہے جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پسا ہوا گئے مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد اتفاق باقی نہیں کوئی اپنا آپ کو سننی کہتا ہے کوئی اپنا آپ کو شیاء کہتا ہے کوئی اپنا آپ کو مو dåو دکھاتا ہے کوئی اپنا آپ کو بریلوی کہتا ہے کوئی اپنا آپ کو دیوند دکھاتا ہے مسلمانوں کے مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد اتفاق باقی نہیں رکھا ایسا کیوں گھر آگئے اس کی وجہ کیا ہے صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام لوگ گروہ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے قرآن پر شیعہ سنی بڑیلوی مودودی دوبندی تمام تنظیم ایمان لگتی ہے قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فرم پرہ سکتی ہے سب متعید ہو سکتے ہیں نفرت و تنازوات کی خریج کو دور کیا جا سکتا ہے عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منحدم کیا جا سکتا شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی للکار کو سننے والے کار ہو ہم مسلمان ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہیں احکام پر بھی ایمان ہیں ہمارا قرآن ہیں حادی رسول کا فرمان ہیں جس پر سب کچھ قربان ہیں تو آئیے رب رحمان کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان سنئے اور اپنی زندگی سے نفرت و تنازوات کی دیوار کو گھرا ڈالیں قرآن کہتا ہے جب قرآن ہمیں ایک کہا رہا ہے رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کی ایمان ہیں تو پھر ہمارے اندر اختلافات تشاجرات اور تنازوات کے جنم کیوں لیا ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھے جس قوم ملت نے انتشار اختلافات اور تنازوات کو اختیار کیا اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چاہ نہیں دیکھا اور دلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کوئے میں گر گئے اور جس قوم ملت نے اجتماعیت اور وحدت و ایک جاتی کو اختیار کیا وہ قوم ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پاڑوں پر نظر آئی سامعین کے نام شریعت اسلامیہ نے اتحاد اتفاق کو پسند کیا اختلافات اور تنازوات کو دور رکھنا پسند کیا اسلام آپ سے محبت اور اخوت کو چاہتا ہے لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بیحت و تقرار اور آپ سے زد سے کچھ کا کچھ بنا دیا سے ایک اٹھوٹ ٹولیا اور جماعتیں آپس میں بنی اس ملت کی ایک ایسی دربت بنی کہ دوسروں کو راہی ہدایت تو کیا بتا سکتے خود آپس میں اختلافات اور تنازوات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفلق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سپاڑا ہو گئے اور اسی آپ سے منادر آبادی اور مذہبی اختلافات کے وجہ سے سیکڑ و غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے محترم سامعین کرام ہم مسلمان میں ہم آپس میں مسلمان ہیں ہم سننی بات میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہم مودودی بات میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہم دیوبندی بات میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبائک کہتے ہیں اس پر ایمان لگتے ہیں تو آئیے ہم اختلافات و انتشار کو اپنی زندگی سے دور کر دیں اور عداوت و تنازوات کی دیوار کو گرہ ڈالیں اور فرمان قرآن اور فرمان رسالت کے پلیٹ فارب پر مطعب ہو جائے تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور العمل بنانے کی توفیق دیں اور آفسی اتحاد اتفاق سال زندگی گزارنے کی توفیق حطا فرمائیں اے لا الہ کے واری باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ اٹھے تے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلن درانا و آخر دعوانا الحمدللہ رب بلا